اصر حاضر میں پاکستان کی ترقی بدنوانی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے بدنوان اناثر پاکستان کی تعلیم، صحت اور بنیادی ضرورتوں کی تکمیل میں حال ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی غربت کا شکار ہے صاف پانی، طبی سہولیات، تعلیمی سرگرمیوں، بجلی، گیس اور اسی قسم کی لازمی ضروریات سے محروم یہ طبقہ گدہ گری اور دیگر سٹریٹ ٹرائمز میں مبتلا ہو جاتا ہے کرپشن، بدنوانی اور نافر شناسی، وطن عزیز کو دیمہ کی طرح چاٹ رہی ہے مہانہ پرکشش تنخواہ اور دیگر سہولیات بھی سرکاری ملازمین کو کرپشن، بدنوانی اور نافر شناسی سے روک نہیں سکتی کرپشن اس قدر دیدہ دلیری اور جرتمندی سے کی جاتی ہے جیسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے آئے روز عوامی وسائل کو لوٹنے کے لیے نت نئے حربیں استعمال کیا جاتے ہیں اور ایسے ایسے طریقوں سے کرپشن کی جاتی ہے کہ عام انسان چکرا جاتا ہے آج کی جرم کہانی میں کرپشن، بدنوانی اور نافر شناسی سے بھرپور کوٹلی کا میگر سکینڈل جس میں کروڑوں روپے تو خرچ ہوئے مگر عوام کو ایک فیصد بھی سہولت نہ ملی کوٹلی گریٹر وارٹر سپلائی ایک ایسا منصوبہ تھا کہ اگر اس میں ایمانداری، فرض شناسی اور خلوص نیت کے ساتھ کام کیا جاتا تو نہ صرف عوام کو صاف پانی میسر ہو جاتا بلکہ مختلف جان لیوہ بیماریوں سے چھٹکارہ بھی ممکن تھا ناظرین میرے بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے کوئیں ہیں یہ گریٹر وارٹر سپلائی سکین کا منصوبہ تھا جو تین سو پچانویں میلین روپے کی لاغت سے بنا تھا ان چھے کوئوں میں یہ گندہ نالا دریائے پونچ میں جب گرتا ہے اور یہی دریائے پونچ ان چھے کوئوں میں جاتا ہے اور یہی پانی پھر موٹروں کے ذریعے عوام تک پہنچایا جاتا ہے اور عوام اس کو پیتے بھی ہیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ گریٹر وارٹر سپلائی سکین کا جو منصوبہ کوکلی شہر اور کوکلی کے گرد اور نواہ کی پانی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت دو ہزار دس میں اس کے کام کا عملی آغاز ہوا اور اس وقت اس پہ تین سو پچانوے میلین روپے اس کا بجٹ مختص کیا گیا جس کی تکمیل مدد تین سال تھی دو ہزار دس سے اس وقت تک یہ منصوبہ زیر تعمیر ہے اس وقت تک اس سے جو یہ کوئیں بنے ہوئیں دریائے پونچ کے کنارے دریائے کے ساتھ ایک بڑا برساتی نالا بھی آ رہا ہے بلکہ دو بڑے برساتی نالے یہاں پہ آ رہے ہیں جن کا گندہ پونی ان کوبوں میں گر رہا ہے اور وہی گندہ پونی شہریوں کو سپلائی گیا جا رہا ہے جس پہ آگے کوئی فلٹر پلانٹ نہیں لگا ہوا اور آئے روز وہاں کے مکیر اس گندے پونی کے حوالے سے اپنی آواز بلاند کرتے ہیں اس گندے پونی کو سوشل میڈیا پہ بوتلوں میں ڈال کے بار ایسوسییشن کے نمائندوں کو تاجران کے نمائندوں کو پریس کلاب میں آ کے لوگوں کو یہ پونی تکھاتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی اس کا نوٹس لینے کو تیار رہی ناظرین دوہزہ دس میں کوٹلی پریٹر وارٹر سپلائی سکین کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد شہریوں کو پینے کا صاف سترہ پانی فراہم کرنا تھا اس منصوبے کی کل لاغت تقریباً تین سو پچانے ملین روپے تھی اور پایا تقمیل کی مدد دو سال تھی جب بھی کسی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اس منصوبے کو جہاں تعمیر کیا جا رہا وہ جگہ تعمیر کے قابل ہے یا نہیں گریٹر وارٹر سپلائی سکین کے لیے جس دگہ کا انتخاب کیا گیا وہ ماہرین کے مطابق موضوع ہی نہیں تھی ناظرین جب بھی کوئی منصوبہ رکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی جگہ کا تین کیا جاتا ہے اور ماہرین سے تجویز لی جاتی ہے کہ جس جگہ پر یہ منصوبہ تعمیر کیا جا رہا ہے یہ جگہ درست ہے کہ نہیں ناظرین گریٹر وارٹر سپلائی سکین کا جہاں یہ چھے کوئیں تعمیر کیے گئے ماہرین کے مطابق یہاں یہ کوئیں تعمیر کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھے کوئوں کی تعمیر دریا علاقہ میں کی گئی جس کی کل گہرائی تقریباً ساٹھ فٹ ہے کوئوں میں پانی کا ذریعہ زیر زمین نہیں بلکہ دریا کا پانی ہے یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ دریا میں مختلف نالوں کا پانی جس میں گندگی اور غلازت شامل ہوتی ہے وہ پانی دریا میں شامل ہو کر ان کوئوں میں جاتا ہے اور پھر یہی پانی بزریا پائپ لائنز لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے ان کوئوں کے اندر لوہے کے پائٹس کا استعمال کیا گیا جبکہ ماہرین کے مطابق لوہا جلد زند آلود ہو جاتا ہے اور مختلف جان لیوہ بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے کوئوں میں فلٹریشن پلانٹس تک نصب نہیں کیے گئے دو ہزار سولہ میں اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے انہوں نے اس پہ اس عوامی شکایات پہ نوٹس لیتے ہوئے ایک انکوائر کمیشن تشکیل دیا تھا جس نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر بتایا تھا کہ اس میں جو پائپ استعمال ہوئے ہیں وہ پائپ انتخائی ناکس اور زند آلود پائپ میں وہ پائپ پینے کے پہنی کے لیے نہیں بلکہ سیورج کی نکاسی کے لیے استعمال ہونے والے پائپ لگائے گئے ناظرین کوٹلی شہر پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقع ہے کیا ہی خوب ہوتا اگر اس کیم کو ساردہ یا کسی اور انچی جگہ بنایا جاتا تو آج عوام کو بغیر موٹرز کے پانی گھر گھر تک پہنچایا جا سکتا مگر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افسران یا تو جان بوجھ کر عوام کو سہولیات مہیا کرنے سے کاثر ہیں یا تو وہ ڈھنگ ٹپاو پولیسی پر گامزن ہیں گریٹر وارٹر سپلائی کے حوالے سے آج ادھر آپ نے جو پروگرام کیا ہے اس میں آپ کو یہ میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گریٹر وارٹر سپلائی ہے اس میں جو پانی آرہا ہے یہ جو کمیں ان کا اپنا پانی نہیں ہے یہ پانی سورچ جو دریا کا یوز ہو رہا ہے دریا سے پانی استعمال ہو رہا ہے دریا سے ڈرائیٹ کس میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے آگے سپلائی ہوتی ہے تو اس میں ایک بڑا نالا ایک آتا ہے جو لاری اڈڈا سے اور ساردہ اور ڈنگ روڈ شامنی سے ایک سیورج کا بہت بڑا نالا اس میں گرتا ہے وہ گرتا ہے اور نیچے سے وہی نالا دریا میں گرتا ہے اور وہاں سے پھر ہمیں یہ سپلائی جو ہے نا اس کمیں میں ہوتی ہے وہ پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر آگے سپلائی ہوتی ہے تو یہ بہت سی بیماریوں کا سبا بھی بنتا ہے کیونکہ سیورج کا نالے سے جو پانی میں پرابلم آتا ہے اپیٹیٹس بھی اور مختلف قسم کی جو ہے بیماریاں وہ ہوتی ہیں تو یہ وہی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ میں نے اس حوالے سے کافی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کی ہیں وزیراعظم صاحبانوں اوپر تک میں نے نوٹ کروایا تھا کہ اس پر ہمیں فیلٹریشن پلانڈ کی منظوری دی جائے فیلٹریشن پلانڈ کے سویہ یہاں پر جو یہ منصوبہ ہے یہ بالکل کھوکلہ ہے یہ منصوبہ فارغ ہے فیل ہے جب تک فیلٹریشن پلانڈ نہیں لگتے تب تک یہ منصوبہ نہیں چال سکتا تو ہماری آدھے شہر کی نصف آبادی کو یہ شہر پانی سپلائی کرتا ہے جو یہاں سے سپلائی ہوتے ہیں تو یہ فیلٹریشن پلانڈ کی منظوری دی جائے منسٹر صاحبان سے وزیراعظم صاحب سے سب سے گزارش ہے کہ کوڑلی ایک بڑا شہر ہے اور کوڑلی شہر کی نصف آبادی صاف پینے کی پانی کی سوالت سے محروم ہے تو اس پر فیلٹریشن پلانڈ کی منظوری کے حوالے سے میری آواز بنے منسٹر صاحبان بھی جو کوڑلی کے چھے منسٹر صاحبان ہیں سب مل کے یہ پانی کا مسئلہ پورے شہر کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو سب نے مل جول کا عال کرنا ہے تو کرنا چاہتا ہوں کہ کوڑلی کے لیے ایک منصوبہ دیا گیا تھا گریٹر وارٹر سکیل کا وہ کافی عرصے میں میرے خیال میں یا تو انتواب میں پڑا ہوا ہے یا تو اس پر پیسے کھائے جا چکے ہیں اگر اس گیم مقامل ہو جائے تو کوڑلی میں پانی پانی ہو جائے جس کے علاوہ بھی اگر یہاں پر یہ کونیں بنا کر اوپر ساردہ کے مقام پر پانی ڈیلیور کیا جائے اور جو پلانٹ لگا کر اس پر ساپ کیا جائے تو کوڑلی میں پانی کی میرے خیال میں کوئی قلت باکیری رہتی ہے تو میں یہ اقام میں بارا سے یہ ظاہرش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ جو کرپشن ہوئی ہے گریٹر وارٹر سکیم کی اس کے بارے میں اتصاب کیا جائے جو اسے پوچھا جائے جس جس نے بھی کھائے ان سے حصاب لیا جائے ہمارے کوڑلی کے عوام کا یہ آکھ ہے ہم یہ آکھ نہیں کھانے نہیں کہ کسی صورت نہیں کھانے نہیں گردو کے جو بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ہو رہے ہیں اسی طرح مفتی کینسل کے بیماریاں جو ہیں اس پانی میں شامل ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ پانی یہ تو فر تھوڑا سا صاف ہے یہ پانی فر تھوڑا سا صاف ہے بلکل کارا سیاہ پانی جو مٹی بڑا پانی ہوتا ہے ملہ جامعہ مسجد اور بڑیہ میں یہ پانی جاتا ہے بڑیہ میں چلو ٹھیک ہے پھر بھی ٹیوگل کا پانی بھی کسی تیم آتا ہے تو ہمارے جو ملہ میں جامعہ مسجد اور شاید مسجد کو یہ پانی دے رہے ہیں یہ اس قدر غلازت میرا پانی ہوتا ہے یہ پانی جو اس میں جالا ہوتا ہے جو جالا جو نہیں ہے اوپر دروار کا اس میں سے جو بزر کے ساتھ لوگوں کے ٹٹیاں یہ پشاب سب اس میں شامل ہوتا ہے وہاں پہ جو اسی طرف سے وہاں سے سٹور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جیسا جوہوں کا تو ہی جو ہوتا ہے اس پر نہ وہ پھٹ بھی ڈالی جاتی ہے نہ وہ اور دعائیات ڈالی جاتی ہیں جوہوں کا تو ہی عوام کو دی جاتا ہے اس کے بعد جو یہ سب سے زیادہ نقصان وہ ابھی بھی ہماری جو گار کی جو ٹینکی ہے پائے کو بند پڑے ہوئے ہیں کل پر صبح بچے نے وہاں سے ٹینکی صاف کی ہے تو یقین کریں کہ کم از کم پانچ چھے کلو وہاں سے مٹی نکلی ہے تو ہمارے ابھی بھی پائے بند ہوئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا برہدی جو ہاں کیا پانچ کا کنی کا صاف پانچ ہمیں دیئے جائے ہم نے سوشل میڈیا میں باہرہا متعدد باہر یہ احتیاط کیا ہے پبلک آئیتنجیری ان سے باہرہاں مل چکا ہوں مگر وہ بلکل سمجھ لیں کہ ان کو کوئی تجسپی دی ہے بلکل تجسپی دی ہے ایس ڈیو صاحب جو صاحب پہلے یہاں تھے وہ بہت اچھے بندے تھے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ عوام کی بیتری سوچتے تھے اب یہاں ایس ڈیو صاحب یہاں کی میرے ہر سیلپورڈ کے وہ آئے ہوئے زلقا صاحب ان کو یہاں کے باہل کا نہیں پتا ہے بلکل نہیں پتا ہے ان کو کیا کرنا ہے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے کیا کرنا ہے عوام کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے ایکسین کا رویہ بھی عوام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے میں آقام بالا سے یہ بظاہرش کرتا ہوں ایک تو ایکسین جو یہاں لگا ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر یہاں سے تبدیل کیا جائے اور کسی اچھے اور نیک آدمی کو جو کوڑلی کے بہتری کے بارے میں سوچے صاف پانے کے بارے میں سوچے اس کو لائے جائے تاکہ عوام کو ریلیف میر سکے ناظرین یہ خطیر رقم کا منصوبہ اس وقت متنازے بنا جب بارہ جولائی دوہزار سولوں کو چیف سیکیٹری سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت کوٹلی گریٹر وارٹر سپلائز کی مزافرہ بات میڈیکل کالج اور محکمہ انٹی کریپشن کے حوالے سے الگ الگ اجلاس منقض ہوئے کوٹلی گریٹر وارٹر سپلائز کیم کے حوالے سے منقضہ اجلاس میں سیکیٹری منصوبہ بندی و ترقیات منصور قادردار سیکیٹری فیزیکل پلاننگ وہاوسنگ چودری خلیل چیف انجینئر سنٹرل ڈیزائن آفیس پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کنسلٹنٹ نے اجلاس میں شرکت کی دوران اجلاس یہ بات سامنے آئی کہ کوٹلی وارٹر سپلائز کیم کی کل مالیت 395 ملین روپے تھی جو کہ دو سال کے اندر مکمل کی جانی تھی لیکن 2010 میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ 261 ملین روپے خرص کیے جانے کی باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا چیف سیکیٹری وقت نے یہ کہا تھا کہ یہ سکیم فنڈز کی دستیابی کے باوجود مکمل نہ ہونا محکمہ فیزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کی ناہلی کا ایک مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے مزید کہا تھا کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کر مین سپلائی کی لائننگ کو بغیر کسی فورم سے منظوری کے پروجیکٹ سے نکال دیا گیا جس کے باعث عوان کی سہولت کے لیے تیار کیے جانے والے منصوبہ ناکامی کا شکار ہو گئے ناظرین چیف سیکیٹری نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاست کے مسائل کو ضائع کرنے والے ذمہ داران کے خلاف مثالی ایکشن لیا جائے گا گریٹر وارٹر سپلائی سکیم بسیکلی کوڑلی شہر کے جو مقیم ہے اندرون بلدیا ان کے لیے ایک منصوبہ تھا کہ ان کے ان کے گھر کی تحلیز پر پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا سکے میری شنید کے مطابق اطلاعات کے مطابق اس کی لاغت تھی تین سو پچانویں میلین اب لاکھوں اور کروڑوں میں گرتنی آتی ہے اگر میں حساب کروں تو مجھے ٹائم لگ جائے گا اس لیے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے کہ تین سو پچانویں میلین کتنے روپے بنتے ہیں اور سیکنڈ لی اس منصوبے کو دو سال کے اندر کمپلیٹ کرنا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس منصوبے کے تحت کرنا گیا تھا سب سے پہلے وہ جو تھلیر کے باس کھوئے ہیں ان کی گہرائی اتنی گھرنی تھی کہ ان میں زیر زمین پانی نکل لے یعنی وہ پانی جو زیر زمین سے نکلے گا ساف ہوگا وہ ساف پینے پانی کوٹلی شہر کے جو مقیم اندروں نے بل دیا گئے ان کو مہیا کرنا تھا اب ہوا گیا نہیں اب سیکنڈ لی کیا تھا اس کا پلان کہ جو زنگ آلود پائپس ان کموں میں نصبے ان پائپس کو ریموو کرنا تھا ان کی جگہ پلاسکٹ کے پائپس ڈال لے تھے تاں کہ عوام علاقہ کو ہیپی ٹائٹس اے بی سی جیسی بیماریاں جو زنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور دیگر بہت سی زنگ ایسی بیماریاں جو زنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کو محفوظ کرنا تھا اب اس پروجیٹ کا آغاز ہوتا ہے دوزر دس میں کاغذوں میں یہ مکمل ہو جاتا ہے منصوبہ دو سال کے اندر اب اگر آپ موقع پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جس گرز کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اس گرز کی تکمیل ہوئی جوابا نہیں کیا کموں کی قدائی گر کی ان کی گہرائی اتنی کی گئی کہ ان میں زیر زمین سے بانی نکلے اور زیر زمین پانی کھوٹلی شہر کے مقیموں کو سپلائی کیا جائے جواب ہے نہیں اب آپ جا کے موقع پہ دیکھیں گے دیفینیٹلی آپ جا کے دیکھا ہوگا ان کھوہوں میں ایک سب سے بڑی kuality ہے میں بچ میں سے دیکھتا ہا رہا ہوں اسی کھوٹلی شہر کا میں بھی بہسی ہوں کہ جو کلر دریائے کی پانی کا ہوتا ہے وہ کلر اس کھوے کے پانی کا ہوتا ہے دریائے کا پانی صاف ہے کھوے کا پانی صاف ہوگا دریائے کا پانی گند ہے خوئے کا پانی گند ہے اب اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزنز کیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا جواب یہ میری جو ناکس اکل کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو دریائے کا پانی ہے اس کی تحقیقہ آپ نے کہہ رہی ہے کہ آیا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں سیکنڈلی آیا کہ وہ پائپس جو زنگ علوت سے ان کو ریموف کیا گیا ان کی جگہ پلاسکٹ کے پائپس انسٹال کیے گئے جواب پھر سے ہے نہیں آج بھی وہ دوزر دس سے پہلے جو پائپس تھے نا جو نصب تھے جن کا ریموف کرنے کی قرض سے یہ سائرہ پروسس فالو کیا گیا کیا کہ لوگوں کو ان کے گھر کی تہلیز پہ پینے کا ساپ پانی جو ان کی بنیادی ضرورت وہ مہیا کیا جا سکے اس منصوبے کا ایک اور عیصہ تھا کہ ان کوئوں کی اتبارے اتنی انچی گرنی تھی کہ اس میں یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے یا دریاء میں جب سلاہ بغیرہ آتا ہے تو اس کو اتنا انچا کیا جا سکے کہ وہ اس میں انٹر نہ ہو سکے یہ جیس میں نے دیکھی ہے کہ اس کی دیواریں اٹلیس بہت انچی گئی ہیں کہ اس میں بیرون سے مطلب باہر کا جو پانی ہے وہ اس پانی میں انٹر نہیں ہو سکتا آپ وہ دریاء کا پانی کیسے انٹر کرتے ہیں وہ جو موٹروں نے لگائیں یا موقع پر جا کہ آپ دیکھیں گے وہ سارا سارا کچھ آپ کے سامنے آئے اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں آہ پھر سے کوٹلی شہر کے جو لوگ جو زنگ آلو جس کو میں زہر آلو کی پانی کہوں گا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی دریاء کا ہے وہ دریاء کا پانی آیا کے مذہر صحت ہے یا صحت کے حصولوں کے مطابق ہے یہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ آتھارٹیس بتا سکتی ہیں اب اس میں ایک اور بڑا مزہدار قسم کا اگلا سوال نہ آتا ہے کہ آیا کہ آپ موقع پر جا کے دیکھتے ہیں یہ کوٹلی شہر کا سرفے کرتے ہیں یہ تین سو پچانوے ملین روپیز کہتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ بڑی اماؤنٹ ہے تین سو پچانوے ملین روپیز انچاس کروڑ تقریبا بن جاتی ہے آیا کہ اس منصوبے کے تحت کوٹلی شہر کے لوگوں پر سرف ہوا ایک مشہور مکولہ ہے اکثر میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ جو کام ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے نظر وہ آتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ سکے ہاں کوٹلی شہر کا آپ سروے کیجئے گا ان تین سو پچانوے ملین میں سے کتنے ملین کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے میرے سے بہتر پیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اہلیان کوٹلی کر سکتے ہیں اور کتنے ملین ارد ارد کی نظر ہوئے اس کے مطلب وہ دوزار سولہ میں ایک اجلاس ہوا تھا وہ جو سیکٹری صاحب سے ان کے زیر صدار دیا جو ریپورٹ نکلی تھی وہ جو دواب تلبی ہوئی تھی جو انکوائرز چل رہی ہیں وہ میرے ریلیٹیٹ نہیں ہیں لیکن میری شنید میں ہیں آپ لوگ سٹنگ آپریشنز کرتے ہیں آپ کو چاہئے کہ وہ ساری ڈیٹیلز لیں اور جمع داران کا آپ تین کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مثال پنایا جا سکے کیونکہ یہ عوامی صحت کا معاملہ ہے کروڑوں کا معاملہ ہے بارہ جولائی دوہزار سولہ کے اجلاس ہی کی روشنی میں تقریباً اٹھارہ اگس دوہزار سولہ میں مختلف تحقیقاتی داروں کی ریپورٹس کی روشنی میں کوٹلی گیٹر وارٹر سپلائی سکیب میں کرپشن، بدونوانی اور بد انتظامی ثابت ہونے پر عذاب کشمی حکومت نے محکمہ فیزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کے تین آلاف سران کے خلاف کرپشن الزامات کے تحت تحقیقات کا حقیق جاری کیا تھا میک میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے جاری نوٹفیکشن کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکیٹری ڈیولپمنٹ سید آصف حسین شاہ کو انکواری آفیسر مقرد کیا گیا تھا جن افسران کے خلاف سپیشل پاور ایکٹ دوہزار ایک کے تحت ملازمت فراغت کی کارروائی شروع کی گئی تھی ان میں سیکیٹری پی پی اینڈ ایچ چودری خلیل چیف انجنئر پی پی اینڈ ایچ ساؤت سید زلفکار شاہ اور پراجیکٹ ڈائریکٹر کوٹلی فضل کریم شامل تھے ناظرین اگر اس منصوبے میں کرپشن بدنوانی اور بد انتظامی نہیں کی گئی تھی تو آج تقریباً گیارہ سال گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ صرف عوام کو گندہ غلیص اور بیماریوں سے بھرپور پانی یوں دے رہا ہے جرم کہانی میں یہی آج کی اس کہانی کا سوالیہ نشان ہے کوٹلی کے شہری کوٹلی کے لوگ ایک فیصد بھی مستفید نہیں ہو رہے ضرورت نہیں سمر کی ہے کہ اس منصوبے کا سرے لو جائزہ لیتے ہوئے اس پہ ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے اور جن جن لوگوں نے اس منصوبے میں گفلت کرپشن کی ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کوٹلی کے شہریوں کو پیرنے کا صاف پانی مہیا کیا جائے یہ لوکل ایتھارٹیز جو ہیں لوکل ایڈمیسٹریشن جو ہے منخب لوگ ہیں جو بلدیاتین مہیندے ہیں یا سبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور اس پہ شفاف ایک انکوائری ہونی چاہیے تاکہ یہ کروڑوں روپے کی لاغت سے گریٹر وارٹر سپلائی سکیم کا جو منصوب ہے یہ اب لوگ پانی گٹر زیادہ پانی پی رہی ہے یہ گریٹر وارٹر تو ہے بیس فوٹ اور تیس فوٹ ہے اس میں سارا پانی ہے برساتی نالے کا سیورج زیادہ جو پانی آ رہا ہے وہ اور دریا کا پانی شامل ہو رہا ہے اس پہ آگے کوئی فلٹر پلانٹ نہیں ہے یہاں پہ بہت بڑی ایک جگہ موجود ہے اگر یہی پہ فلٹر پلانٹ لگائے جائے تو کم از کم یہ پانی پینے کے قابل تو نا سی لیکن عام استعمال عام روز مرہ جو گروہ میں استعمال ہوتا ہے لوگ اس کے اس میں دلا سکتے ہیں میں اپنے عوام علاقہ سے بھی ملتمس ہوں حکام بالا سے بھی براہ راست مہوے گفتگو ہوں اور اداروں سے بھی کہ خدارہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس عوام کو جو ایک دندل میں پسایا جا رہا ہے جو بیماریوں کا ایک عبار جانا وہ دیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے پانی آر کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے سینٹری ہے ڈائیریہ ہے اپیٹائٹس ہے پھر جائی ڈی ایسیز ہے اور اس طرح جب کنٹیمنیشن ہو جاتی ہے تو یہ پھر لوگوں کے لیے جو ہے نا بہت بہت بڑا پرابلم ہے تو اس پرابلم کو حال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں گریٹر وارٹر سپلائی کی سکیم کو جو ہے نا وہ بروقت اس کو مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک تو پانی کی قلت اور دوسرا ہی ان بیماریوں سے جو بچا جا سکے پانی مویا کرنا اتنا بڑا کوئی کمالیہ فتح کرنے کے برابر نہیں ہے جیسے جو ہے نا وہ آپ جانے یہ کمالیہ اور آپ اس سے جانا فتح نہیں کر سکیں گے مربانی کریں شہر کے اندر جو ہے وہ سخت بیدے نہیں پا جاری ہے پینے کا ساپ پانی سرے سے موجود ہی نہیں ہے لوگوں کی اس مہنگائی کے دور میں جو ہے نا کمت ٹوٹ گئی ہے لوگ جو ہے آٹا کری دیں لوگ پانی بجلی کا پھل دیں یا آپ پانی جو ہے جو فری ملتا تھا وہ بھی جو ہے نا پینے کے لیے یا کپڑے دونے کے لیے یا واشنوم کے لیے وہ کو خریدیں گے تو میں یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے آپ جو ہے زندگی یہاں جو آپ دے چکی ہیں لوگوں کے اندر بہت بڑی بیچے نہیں پائی جاری ہے مہنگائی جو ہے نا مہنگائی نے لوگوں کو کمبر توڑ دیا ہے لوگوں کے سانسیں اکڑ گئی ہیں ریس چین کے وساطے سے اکمبر سے مطلبہ کرتا ہوں پاکستان میں جن حلقوں پر حالات صدھارنے کے ذمہ داری آئید ہوتی ہے ان کے رویے سے ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں کرپشن سے ملک کو پہنچنے والا نقصان یا عوام کے مسائل میں زافع کی کوئی پرواہ ہے اگر انہیں کسی قسم کے فکر یا پرواہ ہوتی تو کرپشن اور بدونوانی روکنے والے داروں سے سیاسی مداخلت کو ختم کیا جاتا کرپشن کے خلاف موثر اور مضبوط اقدامات کیا جانے چاہیے اور افسران کو بلا خوف و خطر بڑے بڑے کرپٹ مگر مچھو پر ہاتھ ڈالنے کی آزادی دی جانی چاہیے تاکہ ملک سے کرپشن ختم ہو جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کی مسئلتیں آڑے آ جاتی ہیں اور معاشرہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف کامزن رہتا ہے اس محکمے کے تین آلہ افسران نے کرپشن بدونوانی اور نفس چناسی کی جن میں سیکٹری چودری خلیل چیف انجینئر ساؤت سید ذلفکار شاہ اور فضل کریم شامل تھے جب ترقی پذیر ممالک میں بدونوانی ہوتی ہے تو اس کا بوجھ غریب ترین عوام پر پڑتا ہے اس سے سرمایہ کاری رک جاتی ہے عوام کی ان سہولیات اور مدد میں دھوکہ دہی ہوتی ہے جس کی انہیں اپنی معیشت کی ترقی اور امداد کی محتاجی کے خاتمے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اگر ہمیں اپنے گھر میں اپنے مقام کو بہتر بنانا اور بدونوانی کو کم کرنا ہے تو ابھی بھی کچھ کرنا باقی ہے بدونوانی، فروڈ، منی لانڈرنگ اور ٹیکس، نادہندگی کو کچلنا ہمارا اہم فریضہ ہے ہم اس کے اسباب کو جڑوں سے اکھارنا ہوگا ہمیں بدونوان افراد کے احتساب بدونوان اناثر کو حاصل چھوٹ کے خلاف لڑنے کے لیے بہت سے ذرائع سے کام لینے سمیت بدونوانی کے خلاف جنگ اور اس میں شہریوں کی شمولیت مضبوط بنانے کے لیے کثیر ملکی تعاون کی حکمت عملی سے رجوع کرنا ہوگا ہم سلامتی اور جمہوریت کو لاحق اس عالمگیر خطرے کو شکست دینے کے لیے انصداد بدونوانی کے حوالے سے وعدوں کے مطابق موثر اصلاحات پر عمل درامت شفاف اور قابل احتساب اداروں کے قیام اور شہریوں صحافیوں اور سیول سوسائیٹیز کے اداروں کو با اختیار بنا کر بدونوانی پر فتح پا سکتے ہیں ناظرین صاف پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اگر انسان صاف پانی نہیں پیے گا تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا یہ شہر ہمارا ہے یہ لوگ ہمارے ہیں ہم ہی انہی لوگوں سے ہیں ہمارا مقصد گریٹر وارٹر سپلائی سکیم کے منصوبے پر کام کرنا اور عوام کے سامنے حقائق لانے کے یہ تھا کہ ہمارے بیوروکریٹس اور جو سیاستدار ہیں وہ اس منصوبے کو جلد جلد مکمل کریں اور کون کے باہر فلٹریشن پلانٹ تک نہیں لگے جلد جلد نصب کیے جائیں اور صاف ستھرہ پانی عوام تک پہنچائے جائیں ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذبان وجدان سے جنگیال اور کیمرہ میں مقصود کھوکر کو دیجئے اجازت موسیقی